السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں تقریباً بارہ یا تہرہ مختلف خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں اور اس میں سے بہت سارے خواب بہت شاندار اور بہترین ہیں جن کی تعبیریں بہت اچھی ہیں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوستوں تک شیئر گیجئے پہلا خواب ہے روزت الرسول دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس اور روزہ اقدس کو اگر کوئی خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اگر کسی نے روزہ رسول کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ریل زندگی میں جاگتے ہوئے روزہ رسول مزار مقدس کی زیارت کا موقع ملے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو خواب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونے کی جانب اشارہ ہے اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو حج کی توفیق ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسباب نہ ہوتو اس کو لئے اسباب ہی کھٹا کر دے گا اور یہ اللہ کے مقدس گھر کی زیارت روزہ الرسول کی زیارت کر کے ارکان حج کو بھی ادا کرے گا اگلا خواب ہے اولیاء اللہ کے مزارات اور اولیاء اللہ کے روزے دیکھنا کسی نے کسی ولی یا بزرگ کا کوئی مزار دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مراد پوری ہوگی اور زندگی میں سکون اور اتمنان حاصل ہوگا خواب دیکھنے والے تیسرا خواب ہے قرآن کریم پڑھتے ہوئے رونا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم پڑھتے پڑھتے رونے لگا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر اللہ کی خصوصی نوازش اور انعامات ہوں گی اور اللہ کیا خصوصی کرم اور رحمتوں کا نزول ہوگا یعنی اچھا خواب ہے نمبر چار خواب میں راستہ بھول جانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ راستہ بھول گیا ہے جہاں اس کو جانا تھا اس کی منزل کا جو راستہ تھا وہ اس سے بھٹک گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی دینی شرعی غلطی ہو رہی ہے کوئی گناہ اور نافرمانی ہو رہی ہے اس کو اس گناہ اور نافرمانی کو جلدی چھوڑ دینا چاہیے اس سے باز آ جانا چاہیے اور اللہ کی حکم کو فولو کرنا چاہیے نمبر پانچ شہد دیکھنا کسی نے خواب میں شہد دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال مال اور حلال روزی خوب قصر سے ملے گا نمبر چھے شہد کی مکھیاں دیکھنا کسی نے خواب میں شہد کی مکھیاں دیکھی ہیں تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ رسط میں خوب برکت اور ترقی ہوگی خواب دیکھنے والے کے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کسی مہنتی مزاج عورت سے نکاح ہوگا نمبر ساتھ شیر دیکھنا کسی نے خواب میں شیر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کسی طاقتور ترین مضبوط ترین دشمن سے واسطہ پڑے گا نمبر آٹھ شیشہ آئینہ دیکھنا کسی نے خواب میں شیشہ یا آئینہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر بیمار ہے تو بیماری سے صحت اور شفا پائے گا اور اگر بیماری تندرست ہے تو اس کو کوئی خیر اور بھلائی ضرور پہنچے گی اللہ کی ذات سے امید ہے نمبر نو اپنے آپ کو مایوس دیکھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو مایوس بلکل جیسے مایوسی جیسی شکل اور مایوسی جیسے حالات میں اپنے آپ کو گھیرا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ خواب دیکھنے والے کے دیکھنے والے سے گناہ ہونے کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اور اسی کی جانب اس میں اشارہ ہے اور اسی کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو خواب میں مایوس اور نا امید دیکھ رہا ہے نمبر دس مٹھائی کانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو مٹھائی کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی خوش خبری پائے گا اور اس کے لئے کہیں سے بھی اللہ آسانی کے ساتھ حلال روزی کے دروازے کھول دے گا مدرسہ دیکھنا جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو اگر کسی نے وہ مدرسہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی آلہ ترین منصب اور عہدہ پائے گا کوئی ذمہ داری عوم کی جانب سے اس کو دی جائے گی نمبر بارہ شیر کا شکار کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کا شکار کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور اسی طریقے پر بلند مرتبہ ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں اس کا ایک مقام ہوگا اور لوگ اس کو اہمیت دیں گے اور اسی اہمیت اور لوگوں کی نظروں میں عزت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو کوئی منصب اور عہدے سے بھی نوازہ جائے نمبر تیرہ سفید پرندہ دیکھنا کسی نے خواب میں سفید پرندہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا اور نیکی کی توفیق اس خواب دیکھنے والے کو ہوگی دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں تہرہ مختلف طریقے کے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائدے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائدے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاؤں کی ترخواستے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ